بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم نے ماس میئرنگ انسٹرومنٹس کو ڈسکس کرنا ہے ماس میئرنگ اب سے پہلے ہم نے لینث میئرنگ انسٹرومنٹس پڑھے جن میں میٹر رول میئرنگ ٹیپ ورنر کیلپر اور سکریو گیش شامل تھے اب ہم کچھ ماس میئرنگ انسٹرومنٹس پڑھیں گے جو اوبجیکٹس کا ماس میئر کرنے کے لئے تو سب سے پہلے ہم ایک اس میں ہم پڑھیں گے بیم بیلنس ٹھیک ہے بیم بیلنس جو ہے وہ پرانے وقتوں میں یوز ہوتا تھا ابھی بھی یوز ہوتا ہے لیکن بہت کم اسی اب نہیں یوز کیا جاتا بیم بیلنس کیا تھا بیم بیلنس میں دو پین ہاں ہمارے پاس ہوتے ہیں اس طریقے سے اب ایک پین میں کیا ہوتا ہے کہ ماس کو ہم رکھ دیتے ہیں ان نون ماس جو کہ فائنڈ کرنا ہوتا ہے اور دوسرے پین میں ہم نون ماسیز رکھ دیتے ہیں ون کجی ٹو کجی کے جو بارٹ ہمارے پاس ہوتے وہ ہم رکھ دیتے ہیں اور اس طریقے سے ہم ڈیفرنٹ اوبجیکٹس کا ماس جو ہے وہ ماہر کرشکتے ہیں اس میں فیفت لائن ہے ان بیم بیلنس ان بیم بیلنس ان بیم بیلنس ان نون ماسیز پلیس دن ون پین ان بیم بیلنس ان نون ماسیز ان دن آر پین تو یہ unknown message ہم رکھ دیتے ہیں اور دوسرے پین میں ہم non message رکھ کے اس کو balance کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو جب یہ balance ہو جاتے ہیں دونوں پین تو وہ exact math ہوتے ہیں second one ہے physical balance physical balance جو ہے یہ diagram اب دیکھیں physical balance کی عام طور پر یہ لیبارٹریز میں ہم use کرتے ہیں physical balance کو اور different objects کو compare کرنے کے لیے ہم physical balance use کرتے ہیں physical balance میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے start میں falcrum ایک لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ pointer اور scale ہوتا ہے اب اس میں ہوتا ہے کیا ہے کہ جب ہم کسی object کو رکھتے ہیں پین میں تو یہ pointer جو ہے وہ deflect ہو جاتا ہے zero سے تو دوسرے پین میں پھر ہم non message کو رکھتے ہیں message رکھنے سے کیا ہوگا کہ جب ہم suitable weight اس پر رکھیں گے تو یہ pointer جو ہے وہ دوبارہ سے zero پر آ جاتا ہے اور جس time یہ zero پر ہوگا تو وہ exact mass ہوتا ہے اس کا اس میں اچھا ایک mini exercise ہے یہ what is the function of balancing screws in the physical balance یہ آپ دیکھیں balancing screws لگے ہوئے دونوں طرف یہ screw لگے ہوئے ان screws کا کیا function یہ screws جو ہیں یہ صرف یہ جو پین لگے ہوتے ہیں پین کو balance کرنے کے لیے use ہوتے ہیں question number two on what pain we place the object and why کس پین میں ہم نے رکھنا ہوتا ہے object کو اس کی وجہ کیا ہے عمومن ہم left جو پین ہوتا ہے اس میں ہم اپنے objects کو رکھتے ہیں جن کا mass ہمیں معیر کرنا ہوتا ہے کیونکہ جو right side ہے اس پر ہم نے message جو ہے non message جو ہے ان کو رکھا ہوتا ہے standard message کو رکھا ہوتا ہے یہ complete آپ کر لیں گے اس کے بعد ہے liver balance liver balance یہ diagram دیکھ سکتے ہیں آپ liver balance میں ایک liver system بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں کیا کرتے ہیں کہ دو پین ہوتے ہیں ایک میں ہم unknown message رکھ دیتے ہیں اور دوسرے میں ہم standard message کو رکھ دیتے ہیں پھر کیا ہوگا کہ جب message جو ہے ان کے value کم زیادہ کرتے ہیں ہم تو یہ pointer جو ہے وہ zero پر آ جاتے ہیں تو جس time pointer zero پر ہوتا ہے تو unknown message کو standard message سے compare کر لیا جاتا ہے وہ جو اس چیز کا exact mess ہوتا ہے تو عمومن کیا کرتے ہیں آپ نے یہ message کو بھی change کر سکتے ہیں suppose اگر آپ ہم نے ادھر two kg کا ایک bot رکھا ہوا ہے اور ہم نہ کچھ چینی تولنا چاہ رہے ہیں دو کلو تو اب کیا کریں آپ لازمی تو نہیں ہے انہا bot کم زیادہ کریں اب اگر mass find کرنا ہو تو ہم یہ ادھر سے جو unknown message ہیں ان کی value بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں لیکن جب ہم نے کسی چیز کا exact mess measure کرنا ہوتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ mass کو تو پھر ہم نہیں change کر سکتے ہیں تو پھر ہم اپنے جو bots ہیں ان کو جو standard message ہیں standard message کو کم زیادہ کر لے دیں اور جس point پر جن message پر یہ pointer 0 پر آ جاتا ہے وہاں وہ والا ہمارا exact mess ہوتا ہے اس unknown object کا next ہمارے پاس ہے electronic balance electronic balance عام طور پر آج کار electronic balance ہی use ہوتے ہیں آپ کسی store پر جاتے ہیں کوئی چیز لینے ہیں تو عمومن وہاں پر electronic balance ہی لگے ہوئے ہوتے ہیں تو ان different objects کا جو mass ہے وہ electronic balance ہی use کرتے ہیں electronic balance میں کیا ہے کہ پہلے اس کو ہم switch on کرتے ہیں electronic balance کو اور اس کی readings کو 0 پر رکھا جاتا ہے پہلے ٹھیک ہے اور پھر اب جس بھی چیز کا ہم نے mass جو ہے calculate کرنا ہوتا ہے mass of final measure کرنا ہوتا ہے وہ ہم اس کو pen کو اوپر رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ہمیں اس کا exact mass جو ہے وہ مل جاتا ہے electronic balance جو ہے وہ more accurate balance ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی accuracy جو ہے وہ as compared to physical balance یا as compared to beam balance زیادہ ہوتی ہے تو accuracy زیادہ ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کا least count جو ہے وہ اتنا ہی کم ہوگا کیونکہ کوئی بھی object کوئی بھی instrument اتنا زیادہ accurate ہوگا جتنا اس کا least count کم ہوگا ویرنگ instruments میں جب ہم بات کرتے ہیں تو screw gauge کا least count سب سے کم ہوتا ہے اسی وجہ سے وہ سب سے زیادہ accurate ہوتا ہے اسی طرح electronic balance جو ہے یہ بھی سب سے زیادہ accurate ہوگا کیونکہ اس کا least count کم ہوتا ہے سب سے زیادہ